تیار ہوگی تو نا ماشاءاللہ یہ تو تیار ہو کے بہت خوبصورت لگ رہی ہے پھلکل اپنی ماں کی طرح اس کی ماں بھی دولن من کے ایسی حسین لگ رہی تھی تم چپ کرو بھو تو کیا میں تمہاری ایک بات نہیں سنوڑا کیا کرنے چلی تھی تمہیں حسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے جاری تھی تمہیں کیا لگتا ہے اولاد باپ کے حسانوں کا بدلہ چھکا سکتی نہیں کبھی نہیں کیونکہ باپ اولاد پہ حسان نہیں کرتا اور میں نے تو تمہیں باپ سے زیادہ چاہا تھا بیٹا انشاید تم نے مجھے اپنی باپ بھی نہیں سمجھا اسی لیے اپنے ماںوں کے حسانوں کا بدلہ چھکانی چلی تھی تم ایسی بات نہیں ماں مجھا میں تو صرف آپ سب لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو مومانی کو نوریوں کو سب کو اور ان سب کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو بان کرنے جا رہی تھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس سے کسی کو خوشی نہیں ملے گی نہ توہے نہ مطین صاحب کو نہ آتر کو اور نہ ہی نورین کو یہ کیا ڈراما چلا رکھا ہے تم لوگوں نے ریانہ با جی اممہ جی بولتی گے نہیں تم دونوں تم نے تو گا تھا مطین بھائی مان گئے راضی ہو گئے تم لوگ مجھے لوٹنا چاہتے ہو نا اس لیے تم نے یہ سب ڈراما کیا ہے سرور بھائی مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہا قسم لے لو مجھ سے یہ سب کیا ہو رہا مجھے نہیں پتا سمجھ تو تب آئے گا جب سرور اپنی کرنی پہ آئے گا تم نے ابھی سرور کا اصلی روپ دیکھا نہیں ہے یہ زبان کسی اور کے سامنے استعمال کرنا نکلو یہاں سے پرناہ وہ خوشیر کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گئے پیسے کیسے چلا جاؤں پیسہ لگا ہے میرا شادی پہ اتنا خرچہ کیا ہے میں نے شادی کے چکر میں کپڑے زیور یہ وہ فلاں پیسے کا رونہ ہے نا تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے سود سمیت چلو اب نکلو یہاں سے نکلو ورنہ بہت پورا ہش رو گا تمہارا جا رہا ہوں میں لیکن اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں دیکھ لوں گا تم سب کو ایک ایک کو دیکھ لوں گا باتین صاحب مجھے اجازت دیں میں پھر آنگا انزیلا آپ کو اس میری امانہ سے اس لئے نہیں آنگا ضرور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ خیر کرے جا کی کپڑے بدلو تکڑے بدلو ہاں آج پہلی بار تمہارے چہرے پی راہ گی یہ سکون دیکھا ہے میں نے مجھے پتا تھا تم دونوں کی محبت سچی ہے تم دونوں کی محبت ضرور رنگ لائد گی ابھی لئے تو اللہ پاک نے اہم بک پر انکل کو بھیجھ کر تمہاری سروت سے شادی ہونے سے بچا لیا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میں نورین کا ریکشن دیکھا تھا نا اس طرح اس سے اپنی جان لینے کی کوشش کی تم بہت سادی ہو تنزیلا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی جو لوگ اپنی لئے جیتے وہ دوسروں کے لئے موت کو گلے نہیں لگایا کرتی یہ سب تو اس نے صرف تم پر دباؤ ڈالنے کے لئے کیا تھا لیکن پھر بھی لیکن کچھ نہیں بس اب یہ سب سوچنا چھوڑو اور اپنی شادی کی تیاری پڑو اور ہاں اس بار میں خوب تیاری سے آؤں گی تمہاری اور آتر کی شادی میں تکر؟ 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 اس آتر سے بات کرنے اس کے ماباپ سے بات کرنے لیکن ابھی آپ لوگوں نے میری ایک نہیں سنی میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کچھ غضت ہوگا اور اوہ کچھ نہیں ہوا تم دل چھوٹا مت کرو بات پر کیوں ہی ہے نا شادی تو نہیں ہوئی نہیں سنی مجھے آپ کی کوئی بات اور نہ ہی مجھے کسی کی ہمدردی چاہیے میرے کان پا گئے آپ لوگ یہ باتیں سن سن کر حمد سے کام لوگ میرا دل کہتا ہے یہ شادی نہیں ہوگی تمہاری ہی شادی ہوگی آتر کے ساتھ ابھی ابھی آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اس تنوں کی شادی آتر سے نہیں ہوگی ابھی اور کتنے جھوٹے خواب دکھائیں گی اور کتنے جھوٹے دلا سے دیں گی آپ مجھے مجھے لگتا ہے قسمت اس تنوں کی نہیں بلکہ میری غراب ہے جو ہر بار آتر کو حاصل کرتے کرتے کھو دیتی ہو ابھی ریت کی طرح ان ہاتھوں سے فسل جاتا ہے وہ اور میں میں کچھ بھی نہیں کر باتی ٹھیک کہہ رہی بچی ہماری مجھے تو لگتا ہے اس کمبخت تنوں کی قسمت کو کہتے کہتے ہم ہی اس کی بری قسمت کیا تھا آپ کے نیچے آگئے کوئی پاسا کوئی چال ہر چیز اونٹی پڑ رہی ہے بات بنتے بنتے بگڑ جاتی اگر آپ لوگ بری بات مان لیتے نا اور میں سکون سے آتر کی بیوی بن کر اس کے گھر میں ہوتی ہمیں آپ تو کہتے بھی انس تنوں کی شادی ہو جائے گی تو سارے رستے آسان ہو جائیں گے ہمیں اب کیا کہیں گے آپ کون سی نئی امید دکھائیں گی مجھے کون تن جھوٹا دلاسہ دیں گی مجھے نہ کوئی امید نہ کوئی دلاسہ وعدہ کرتی ہوں تم سے آتر کی بیوی تم بنا گی ابھی بات پکی ہوئی شادی نہیں ہوئی اور میرا دل کہتا ہے تنوں کی شادی آتر سے کبھی نہیں ہوگی مطین یہ کیا کیا آپ نے اپنی بیٹی کی خوشیاں آپ نے تنوں کی جھولی میں ڈال گئی آپ نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا ذرا خیال نہیں آیا آپ کو اپنی بیٹی کی خوشیوں کا میں نے نورین کی خوشیاں تنوں کی جھولی میں نہیں ڈالی بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اسے ان وقتی خوشیوں کے بدلے ملنے والے آنسوں سے بچایا ہے جو کل اسے ملتے ہیں آتر کے ساتھ زور زبردستی کی شادی کر گئے مطین صاحب کیسی زور زبردستی آتر نے خود کہا تھا وہ نورین سے شادی کے لیے راضی ہے تیار ہے آتر کو خودکشی کی دھمکی دے کر تنوں کو ڈرا دھمکا کر دوہیاں دے کر اپنے احسانوں کی آتر کو منانے کے لیے مجبور کر کر یہ سب کچھ زور زبردستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبردستی رشتے بنائیں نہیں جاتے رہنا بے گام خوشیوں سے بنتے ہیں رشتے زبردستی بننے والی رشتے تو کچھے تاکی کی طرح ہوتے ہیں سرا سے کچھاو سے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن تم کہاں سنجھو گی یہ بات نہ تم اور نہ تمہاری بیٹی ہاں مجھے آپ کی کوئی بات سمجھنی آتی اور مجھے سمجھنی بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو اپنوں کی خوشیوں کا ذرا احساس نہیں صرف آپ سوچے ہیں دوسروں کی خوشیوں کے بعد آپ چانتے ہیں؟ اس مندی کے ٹوٹنے کے بعد آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کس کرم سے گزرئی ہے؟ کس تکلیف سے گزرئی ہے؟ تو اس قرب اور تکلیف کی ذمہ دار تم ہو؟ میں ہوں؟ میں اس کی ماں ہوں متین صاحب ماں ہوں؟ اسی لئے تو کہہ رہا ہوں؟ کہ تم اس کی ماں ہوں؟ اپنی مامتہ میں اندھی ہو کے اپنی بیٹی کو اندھیروں میں تکل رہی ہو تم؟ بجائے اسے سمجھانے کے اس پر پردے ڈالتی آئی ہو اس تک؟ پہلی غلطی پر ٹوٹ دیا ہوتا نا؟ تو آج یہ نوبت یہاں تڑنا آتی؟ آپ کچھ بھی کہیں میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کیلئے کچھ بھی کر گزروں کی میں اپنی بیٹی کی خوشیوں پھلک سے نکال کے لے آؤں گی سنا آپ نے؟ میں تنوں کو ایک بات میری کان کھول کے سنا تم نے یا تم میں سے کسی نے تنوں کو نقصان پہچانے کی کوچش کی نہ تم مجھ سے پورا کوئی نہیں ہوگا تم سب کو چھوڑ کے دفع ہو جاؤں گا کہیں اور اسے دھمکی مسلم نہ میری میرے سبر کا پیمانہ اب لپریز ہو چکا ہے کچھ بھی کر کے چھروں گا میں کیا ہوا تب یہ ٹھیک ہے پریشان لگ رہے ہیں میں بہت پرسک ہوں کیا مطلب پتہ ہی میں کھا سے آ رہا ہوں کھاں سے مطین صاحب کے گھر سے کیا آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے بس مجھلو کہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں لے گیا اور این وقت پہ ایک زندگی بچ گئی کیا آپ پہینیاں بجوار ہیں سئی سئی بتائیں نا ہاں جے تنزیلہ کی شادی تھی سڑک پہ اتفاق سے مطین صاحب مل گیا اور میں نے بھی آج کھل کے بات کی حیرت سے یہ کہ وہ تو تمام باتوں سے لاعلم تھے انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس روز کے بعد سے تم کتنی مرتبہ ان کے گھر جا چکی ہو تنزیلہ کے لئے اس کا مطلب ریحانہ نے آج تک مطین بھائی کو کچھ بتایا ہی نہیں نہیں انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا انہیں تو نورین کے بارے میں بھی کچھ بتا نہیں تھا تو جب میں نے ساری بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور سب سے زیادہ خوشی کی بات بھی ہے کہ وہ فوراں آتر اور تنزیلہ کی شادی کے لئے رضا مند بھی ہوگا لیکن نورین تو صبح آئی تھی یہاں پہ نورین آئی تھی؟ اس کا یہاں کیا کام؟ کہہ رہی تھی کہ آتر سے بات ہوئی تھی آتر اس سے شادی کے لئے تیار ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا اس لئے اس کا پوچھتے پوچھتے یہاں آئیں اس میں بھی یقیناً ماں بیٹی کی کوئی شعل ہوگی بس بھی اور وہ جو آپ تنزیلہ کی شادی کے بارے میں بتا رہے تھے اس کا کیا بنا؟ آرے بھائی وہ تو نہائیت کھٹی آدمی تھا نورین کی ماں اس شخص سے شادی محض اس لئے قراری تھی تاکہ راستے کا کانٹا دور ہو اور نورین کی شادی آتر کے ساتھ ہو سکے تو کیا حتین صاحب کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا وہ کچھ شادی پہ راضی نہیں تھے اس لئے شادی میں شریک بھی نہیں ہو رہے تھے اصل میں ریحانہ اور اس کی ماں نے تنزیلہ کو ڈرا دھمکا کے اور اس پہ متین صاحب کے حسانوں کا بوجھ لات کے اس شادی کے لئے رضا مند کیا تھا اور اسے یہ بھی مجبور کیا تھا کہ وہ متین صاحب کو بھی شادی پہ رضا مند کریں اللہ کا شکر ہے کہ وقت میں ساری بات کھل گئی اور ہمارے لئے آسانی پردہ ہوگی اب اللہ آگے بھی آسانیاں ہی آسانیاں کرے ارے بھائی آتر کو تو فون کر کے بتا دوں اس کیلئے تو بڑی خوش خبر یہ ہے بیٹا بابا کو بھی لے آتے ساتھ تو ان سے بھی ملاقات ہو جاتے ہیں آنٹی وہ بہت انٹروورٹ ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ ایسے ملنا ملانا کم کرتی ہے لوگوں سے ہاں بھائی یہ تو ہوتا ہے یہ بزرک لوگ ہوتے ہیں نا اس عمر میں ملنا ملانا ذرا کم کرتے ہیں آنیا بٹا ہم تم اتنی کیوں خامش ہے کوئی بات کرو بٹا پاپا میں کیا بات کروں بیٹا کچھ بھی اچھا چلو یہ بتاؤ دوبارہ سے آفس کب جوائن کر رہی پاپا میرا بھی موڈ نہیں ہے بیٹا موڈ نہیں ہے تو موڈ بنا لو اور جو تم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ میں نے فیصل کو دے دیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم فیصل کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کے کام کرو فیصل کو بہت تجربہ اس کا بلکہ جو پروجیکٹ کی لانچنگ کا بیٹا موڈی پرشنٹ کو مکمل کر لیا تو فیصل تو بتاؤ اس کو تاکہ اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو سر انٹرسٹ ہو جب وہ آفس آئیں گے پھر ہی ڈیویلپ ہوگا یہ ایک بار آفس آئیں گی تو میں انہیں بریف کر دوں گا ہوپفولی کوئی پرابلم نہیں ہوگی بلکہ یہ میرا ساتھ کام کریں گی تو ان کا انٹرسٹ مزید ڈیویلپ ہوگا کیوں؟ آپ کے ساتھ کام کرنے سے میرا انٹرسٹ مزید کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ میرا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے میں کام انجوائے کر کے کرتا ہوں بھئی اس بات کی گوائی تو میں بھی دوں گا یہ کام کو اسٹریس لیے بغیر کرتا ہے بلکہ بہت ایکسائٹڈ ہو گئے انجوائے کر کے کام کرتا ہے یہ دیکھا جو تم کو احساس ہوا تم سے ہے آج جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے نورین سے وعدہ کیا تھا کہ آتر کے ساتھ اس ہی کے شادی ہوگی وہ ہی آتر کی دنھن بنے گی میرے اتنے کوشش کے باوجود میں اس کی خوشیاں اسے نہیں دلا پائیں کیسے سمجھاؤں گی اسے کبھی نہیں سمجھے گی وہ ہلو تل ارے بیٹھا یہ کرن کا فون ہے لو بات کرنا چاہ رہیے تم سے ہلو کیا کر رہی تھی آتر کے بار میں سوچ رہی تھی نہیں نہیں تو پھر کس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا نورین کے بارے میں کرن میں نورین کے لئے بہت پریشان تم بہت معصوم ہو تنزیلا تمہاری کزن بہت چلاک اور ہوشیار ہے پہلی بھی اس نے اپنی ہاتھ کی نص کٹ کر آتر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی اور تمہیں بھی مجبور کیا تھا اس لئے اب تمہیں اس کے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اب تم اپنے بارے میں اور آتر کے بارے میں سوچو اور اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچو جو تمہیں آتر کے ساتھ گزارنا ہے سمجھیں ارے اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا سرور ہاتھ رکھی چیز کو میں تو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دوں نا سرور کا نصیب بن جاتی ہے یہ تو پھر وہ لڑکی ہے جس سے میری منگنی ہوئی تھی میں تمہیں ہاتھیں کے لئے زندہ ہی نہیں جوڑوں گی کیا کریوں چھوڑو اس کو پاپے نا مجھے نوری چھوڑو میں تمہیں نہیں جوڑ گی یہ کیا کریوں چھوڑ اسے یہی نہیں جوڑی چھوڑی 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 چھوڑی